فطیفہ بابر چینل میں آج ہم آپ کا فرصہ ساگت کرتے ہیں اگر آپ کی صحت نہیں بننی ہے آپ صحت کو لے کے بہت زیادہ پریشان ہو بہت زیادہ کمزور ہو بہت زیادہ پتلے ہو اور جس کی وجہ سے آپ دنیا کی ہر چیز کھاتے ہو لیکن وہ آپ کی باڈی کو نہیں لگتی مطلب آپ کی جسم کو نہیں لگتی ہے جس کی وجہ سے آپ کافی نراش رہتے ہو آپ دوسرے انسان کو دیکھتے ہو کہ یہ تو بہت موٹا ہے اور خوبصورت ہے مطلب تگڑا تندست ہے لیکن ہماری صحت کیونی بن رہی تو کچھ لوگ تو اسی ٹینشن میں مطلب ٹینشن میں ہی رہتے ہیں ہمیشہ کہ ہماری صحت کیونی بن رہی ہے تو آج ہم آپ کو ایک ایسا نام بتانے والے ہیں کہ اگر آپ اس نام کو پڑھ کر کچھ بھی کھاؤ گے تو وہ جو چیز آپ کھاؤ گے تو وہ اپنا پورا اثر آپ کی باڈی میں کرے گی مطلب آپ کی جسم میں کرے گی اس نام کو پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی صحت بنے گی آپ جو پتلے تھے پتلے تھے موٹے ہو جاؤ گے انشاءاللہ آپ کو اگر وشواس ہے یقین ہے بھروسہ ہے تب ہی آپ اس عمل کو کیجئے گا اگر آپ کے گھر میں آپ کے بچے بہت کمزور ہیں یا پھر آپ خود کمزور ہو یا آپ کا بھائی کمزور ہے بہن کمزور ہے بھتیجہ کمزور جو بھی کوئی کمزور ہے ان تک آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ وہ لوگ بھی اس عمل کو کریں کچھ بھی کھائیں پانی بھی اگر پی رہے ہیں تب بھی اس نام کو پڑھ کر دم کر کر ہی پانی کو پیا کریں اگر کھانا کھا رہے ہیں تو کھانے پر دم کر کر اس نام کو پڑھ کر فوق لیا کریں انشاءاللہ کچھ بھی آپ کھا رہے ہیں تو اس چیز پر آپ کو دم کر کر کھانا ہے تو انشاءاللہ آپ کی صحت بننا شروع ہو جائے گی آپ کے اندر جو بیمانیاں تھی جن کی وجہ سے آپ کی صحت نہیں بن رہی تھی وہ بیماریاں بھی آپ کے پاس سے چلی جائیں گے تو وہ نام بتانے پہلے آپ سے ایک چھوٹی دیکھو جائش ہے کہ ویڈیو کو دیسے لائک ضرور کیجئے اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبکرائب کریں دیکھیں کہ آپ کو پڑھنا کیا ہے میں پہلے آپ کو بتا دوں یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے آپ کو پڑھنا ہوگا یا یا مومینوں ٹھیک ہے یہ آپ کو پڑھنا ہے دھیان رکھنا یا مومینوں آپ کو دیکھ گیا ہوگا آپ اس طرح کے سے دیکھے گا یا مومینوں آپ کو کتنی بار پڑھنا ہے ایک سو پندرہ بار پڑھنا ہے آپ کچھ بھی کھائیں آپ کو ایک سو پندرہ بار اس چیز پر دم کر کر یعنی پانی بھی پی رہے ہیں اس پانی بھی پی لینا ہے کچھ بھی کھا رہے ہیں اس پر دم کر کر آپ کو کھائے گا انشاءاللہ آپ کی صحت بننا شروع ہو جائے جو آپ پر پریشان تے جو بیماریوں نے آپ کو گھیر رکھا تھا جس کی وجہ سے آپ کی صحت نہیں بن رہی تھی تو آپ اس عمل کو کیجئے گا انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی ساری ٹینشن اور ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ویڈیو سے دوسرے بھائی بینوں کو فائدہ ہوگا تو کہیں پر بھی جا کے آپ چاہیں وارسٹ سبو اور انتراغرام اور ویڈبوک کہیں بھی جا کے آپ اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا آپ کے شیئرنگ کرنے سے اگر اس نے یہ عمل دیکھا اور اس نے یہ عمل کر لیا تو انشاءاللہ وہ آپ کو بہت زیادہ دعائیں دے گا اور جتنے لوگ بھی اس عمل کو کریں تو وہ اپنا کمیٹ میں نام ضرور دیں تاکہ ہم ان کے حق میں دعا کر سکیں تاکہ یہ وزیفہ ان لوگوں پر خوبیر زیادہ زیادہ کام کرے یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ آزا کرتا ہوں چلیئے دوستو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ